اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چکن منچورین چکن منچورین جو ہے وہ ایک فرائیڈ رائس یا ویجیٹیبل فرائیڈ رائس کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور ویجیٹیبل فرائیڈ ایک فرائیڈ رائس جو ہیں وہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں آپ میرے چینل پر ایک فرائیڈ رائس لکھے سرچ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ یہ بنائیں آپ کو یہ دونوں چیزیں بہت ہی پسند آئیں گی اس کے لئے میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کیجی چکن بون لیس اور ان کو اس طرح سے کیوبز میں کٹ لیا میں نے اس کے لئے ٹو بڑے انینز لیے اور ان کی اس طرح سے اس سائز میں ڈائس کٹنگ کی میں نے ٹو بڑی کیپسکمز یعنی دو بڑی شملہ مرچے لیں ان کو بھی میں نے اس طرح سے ڈائس کٹنگ کی اس کے بعد میں نے تین سے چار آپ گرین چلیز لے لیں اور اس کو اس طرح سے بڑے بڑے پیسز میں کٹ لیں اس میں جائے گا اب ٹو ٹی سپون گارلک چوپڈ اس میں ہم ڈالیں گے سالٹ سالٹ تھوڑا سا ہم میرینیٹ کرتے وقت چکن میں ڈالیں گے باقی ہم منچورین جب اس کی سوس بنائیں گے اس میں ڈالیں گے اس میں جائے گا ریڈ چلی پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر وینیگر اور سویا سوس اور اس میں جائے گا زیرہ اس میں جائے گی ٹو میٹو کےچپ یا چلی سوس چلی گارلک ساک جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اور میں نے یہ اس میں پانچ بڑے ٹو میٹوز لیے ان کو لے کر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر ان کو بلینڈ کر کے ان کیوں یہ پیسز تیار کر لیا سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں اس کی میرینیشن میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون گرائنڈ کیومن یا کیومن پاوڈر زیرہ پاوڈر اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اس میں ڈالیں گے ہم ون ٹی بل سپون وینیگر ون ٹی بل سپون اس میں ہم سویا سوس ڈالیں گے ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم چکن کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے چکن اچھی طرح سے مکس ہو گیا میرینیٹو کر دیا ہم نے سارا مسالہ اس کے اوپر لگا دیا اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے یا کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑیں گے اور پھر ہم اپنا یہ چکن ونچورین بنانا شروع کریں گے پیٹ کے لیے ہم نے پین لیا اس میں ڈالا ہم نے 4 ڈیبل سپون آئل آئل ڈال کر چھولے کو ہم نے میڈیم پہ رکھا ہوا ہے آئل جو ہی تھوڑا سا گرم ہوگا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے چکن مارینیٹ کر کے 1 آور کے لیے رکھ دیا تھا اس کو ہم نے ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد ہم کر جائیں گے چھولے کو میڈیم ٹو سلو اور میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر ہم اس کو پہلے تھوڑا سا پرائے کریں گے اور جیسے ہی اس کے اوپر وائٹ کلر آ جائے گا ہم اس کو کور کر کے پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پکائیں گے دیکھئے جیسے ہی چکن جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی جو آوٹر سائیڈ ہے وہ تھوڑی سی کلر چینج کرے گی تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی ہاف کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد چھولے کو کریں گے ہم سلو اور رکھیں گے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے دم پر تاکہ چکن ہمارا گل جائے دس منٹ تک ہم نے چکن کو پکا لیا تھوڑا سا پانی ڈال کر یہ دیکھئے چکن ہمارا گل چکا ہے اب یہ پھولی کوک نہیں ہم نے کیا کیونکہ تھوڑا سا اس نے سوس میں بھی پکنا ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے چکن کو نکالنے کے بعد اسی پین میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ککنگ آئل ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے ٹو ٹی سپون گارلک چاپ کر کے رکھا تھا اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے چند سیکنگ کے لیے کونٹی تو تھرٹی سیکنگ کے لیے ہم اس کو فرائے کریں گے جب یہ بھون جائے گا اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی اس میں ہم ڈالیں گے انیونز جو ہم نے دائس کٹنگ کر کے رکھی اس میں جائے گی کھملا میرچ کیپسکم اور ان کو بھی صرف ہم فیو سیکنڈ کے لیے یوں فرائے کریں گے فیو سیکنڈ کے لیے بس کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ٹومیٹو گرائنڈ کر کے رکھے تھے وہ تمام پیسٹ وہ ڈال دیں گے اس طرح سے ٹومیٹو پیسٹ ڈالنے کے بعد اس میں ہم تمام سیزننگ ایڈ کریں گے اس میں جائے گی جی 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر آپ چاہیں تو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں 1 ٹی سپون اس میں جائے گا بلیک پیپر پاوڈر اور اس میں جائے گا 2-2-3 ٹی بل سپون سویا سوس 2-2-3 ٹی بل سپون وینیگر 2-3 میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اس کو پلاس مائنس کر سکتے ہیں اس میں جائے گا تقریبا ڈیڑھ گلاس کے برابر پانی یہ ریکھئے اور ہم اس کو اب 2-3 بوائل آنے تک پکائیں گے کور کریں گے اور 2 بوائل آنے تک اس کو پکائیں گے چلیے جی اس کو 2-3 بوائل اچھی طرح سے آ چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو چکن ہم نے پکا کے رکھا تھا اس طرح سے یہ یہ ہم نے ایڈ کیا اس میں چکن ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے چلی گارلک سواز یا ٹومیٹو کیچپ جو آپ کے پاس آویلیبل ہو یہ اس کو کریں گے مکس اور اس کو 10 منٹ کے لیے سلو ہیٹ پر پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ تمام چیزوں میں سوس کا ٹیسٹ اور سوس میں چیزوں کا ٹیسٹ تھوڑا سا مکس ہو جائے پھر ہم اس کے بعد آپ کو تاتے ہیں یہ دیکھئے جی 10 منٹ تک ہم نے اس کو پکایا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے گرین چلیز جو ہم نے کٹ کے رکھی تھی ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے لیا ہاف کپ پانی اور اس میں ہم نے تقریبا 4 ٹیبل سپون ہم نے کورن فلور ڈالا اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور اب ہم اس کو اس میں سلولی سلولی ڈالیں گے اور اس کو جتنی تھکنے ہم پسند کرتے ہیں اس تھکنے تک ہم اس کو گاڑا کر لیں گے کچھ لوگ اس کو ذرا پتلا پسند کرتے ہیں ذرا گری وید پتلی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو تھک پسند کرتے ہیں جیسا آپ پسند کریں اس کے مطابق آپ کورن فلور زیادہ یا کم کر سکتے ہیں کورن فلور ہم نے سارا ایڈ کر دیا اب اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر ایک پنچ تقریبا پانی میں مکس کر کے وہ بھی آپ ایڈ کر دیں اس سے منچورین کا کلر بہت خوبصورت ہو جائے گا میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کر نا چاہیں تو کر لیں نہیں کرنا چاہیں تو آوائیڈ کر دیں تو یہ دیکھئے تیار ہے منچورین سرب ہونے کے لیے تو یہ ڈیش اوٹ کر لیا ہے میں نے ٹکن منچورین کو میں اس سے سرب کر رہی ہوں ایک فرائد رائز کے ساتھ اور یہ ہمارا ٹکن منچورین بہت ہی مزے کا بنائے آپ پوری ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا بنے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کی یہ ڈش کیسی بنی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ٹینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گا انشاءاللہ پھر کسی نئی ڈش کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ